بسم اللہ الرحمن الرحیم حارم رشید یہ عباسی خلافہ میں سے خلیفہ گزرے ہیں بڑے نیک انسان تھے ان کے زمانے میں بہت زیادہ سکون اور بہت زیادہ ان کے زمانے میں خوشحالی تھی لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے زمانے میں قحت پڑ گیا اور قحت ایسا کہ نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ حارم رشید نے اپنے خزانے کھول دیے پوری رعایہ کے لئے اپنا بیت المال کھول دیا لیکن ظاہر سے باتیں کب تک بیت المال چلتا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے زمین نے آنا جگانہ بن کر دیا آسمان سے بارش اترنی بن ہو گئی اب حارم رشید پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کا کیا کیا جائے ایک مرتبہ انہوں نے اپنے سارے درباریوں کو اور سارے علماء کو بلایا سارے وزیروں کو جمع کیا کہ مجھے کچھ بتاؤ کہ اس کا کیا حل ہے انہیں کسی نے کیا خوب بات کہی انہیں ایک شخص ایک وزیر انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں بادشاہ سلامت میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں اس سا آپ سارا معاملہ سمجھ جائیں گے واقعہ یہ ہوا کہ ایک بندریہ وہ اس کو کہیں سفر پر جانا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ سوچنے لگی کہ اس کو کہاں رکھے جاؤں تو اس نے سوچا کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے میں اس کے پاس اس کو رکھے جاتی ہوں اس کے پاس میرے بچے کی حفاظت ہوگی چنانچہ وہ شیر کے پاس حاضر ہوئی اور شیر کو کہنے لگی کہ میں کچھ دین کے لیے سفر پر جا رہی ہوں آپ میرے بچے کی حفاظت کرے آپ جنگل کے بادشاہ ہے شیر نے کہا کوئی بات نہیں اور اس کو شیر کی پیٹ پر بٹھا دیا گیا اب شیر پورا دن بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی شیر پورا دن اس کو لے کر جنگل میں گھوم تھا کئی دن گزر گئے کہ ایک دن اچانک یہ ہوا کہ شیر اسے اپنی پیٹ پر بندر کے بچے کو اپنی پیٹ پر لے کر گھوم رہا تھا کہ اوپر سے ایک چھیل آئی اور اس نے اس بچے کو اچھک لیا اور اس بچے کو اٹھا کر لے گئی اب شیر دیکھتا کہ دیکھتا رہ گیا کرے بھی تو کیا کرے جب بندریہ سفر سے واپس آئی تو اس نے اپنے بچے کا مطالبہ کیا کہ میرا بچہ کہا ہے مجھے واپس کرو تو شیر نے کہا کہ تمہارا بچہ تو چھیل لے گئی اب وہ رونے لگی کہ یہ کیا تم تو جنگل کے بادشاہ میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم اس کی حفاظت نہ کر سکے شیر نے بڑا عجیب جواب دیا شیر نے کہا کہ اگر مسئلہ زمین کا ہوتا اگر مسئلہ جنگل کا ہوتا تو میں اس کی حفاظت کر لیتا مسئلہ اوپر کا تھا اس لئے میرے بس سے باہر ہے وزیر نے یہ واقعہ سنا کر کہا بادشاہ سلامت آپ جتنی تدبیریں کر لیں وہ ساری زمین کی تدبیریں ہیں سب کچھ زمینی طور پر تدبیریں ہیں مسئلہ زمین کا نہیں ہے مسئلہ زمین والوں کا نہیں ہے مسئلہ آسمان والے کا ہے آپ آسمان والا آپ سے ناراض ہو چکا ہے آپ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے دربار پر جائیے آپ اس کو راضی کیجئے جب تک وہ راضی نہ ہوگا یہ مسائل حل نہیں ہوں گے واقعی بات ہے یہی ہے ہم اللہ کو اگر ناراض کر کے زندگی گزاریں گے تو زندگی مشکلات ہوتی رہی گی مشکلات میں مشکلات آتی رہی گی اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر سارے مسئلیں اللہ زمین کے بھی مسئلوں کو حل کر دیں گے اور اوپر کے بھی مسئلوں کو اللہ حل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم موسیقی